خیر مقدم خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی سامعین کا پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل رزوان زہیر میں میں ہوں آپ کا دوست اور رہنما رزوان زہیر آج میں آپ سب کے لیے حاضر ہوں سال دوہزار سترہ کے بی ایڈ ڈیشٹینس موڈ انٹرینس ٹیسٹ میں پوچھے گئے امومی اردو یعنی جنرل اردو سوالات کے ریسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہنڈریٹ مارکس کے انٹرینس ٹیسٹ کا پیپر ہوتا ہے جس میں الگ الگ سیکشن وائز سبجیکس بڑھا ہوا ہے تو آج میں اردو سیکشن کے کل سوالات حل کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میں نے جو کششن کے فوٹو کے لیے کیے تھے وہ فوٹو صاف نہیں آئے جس کی وجہ سے پھر سے مجھے دوبارہ محنت کری اور میں انہی کششن کو جو کہ اریزنل ہے ایک سادہ پیج پر لکھ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو صاف تحریر میں دکھائی دے سکے اس کو یہاں پہ سولپ کیا ہے جیسا کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پکچر صاف نہیں آئے یہ تھوڑی موبائل کی کیمرے کی پریشانی کی وجہ سے ہے اس وجہ سے میں نے اس کی ایک دوسری حل نکالی اور دوسرا سولوشن یہ رہا کہ میں نے اسے ہنڈ رائٹنگ میں اپنے ہاتھوں سے لکھا تاکہ آپ بہ آسانی پڑھ سکے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے جو کہ سوال نمبر سولہ ہے لفظ قبیلہ کی جمع اپشن اے قبائل بی مقبول سی قابلیت اور ڈی قبول تو ہمیں قبیلہ کے معنی یعنی گروہ ایک جماعت کی ہوتا ہے اس کی جمع کیا ہوگی تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن اے قبائل قبیلہ کی جمع قبائل ہوتی ہے ہم آگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں لفظ تصدیق کی زید کیا ہے اپشن پڑھ لیتے ہیں اپشن اے تردید بی تقویم سی تقسید اور ڈی تقریز یہاں اپس چند ہو تھا لفظ تصدیق کی زید تصدیق میں نے یعنی کسی بات کے لیے ہاں کرنا کسی بات کی گواہی دینا مصبت طریقے سے تو اس کی زید یعنی اس کا الٹا ولوم شبت کیا ہوگا اپوزٹ میننی والا ورڈ تو اس کا اپشن نمبر اے صحیح تردید یعنی تصدیق کی زید تردید ہوتی ہے ہم آگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں وہ جملہ جس سے جذبات حیرت یا تعجب کا اظہار ہو اسے کیا کہتے ہیں یعنی وہ کلمہ وہ جملہ جس سے ہمارے اور آپ کے جذبات کا یا کسی طرح کے کوئی حیرت یا تعجب کا اظہار ہو اسے کہتے ہیں اپشن دیکھتے ہیں اپشن اے فجائیہ بی استفہامیہ سی بیانیہ اور ڈی مفرد اس کا صحیح جواب ہے اپشن اے فجائیہ یعنی ایسے جملہ جس سے جذبات حیرت یا تعجب کا اظہار ہو اسے فجائیہ کہتے ہیں نیکسٹ کسٹن ہمارا سکرین پر ہے اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اریزنل کسٹنس آگر ایسا کے سکرین پر یہاں میں اسے زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ بی اے ڈیسٹینس موڈ انٹرینس ٹیسٹ مارچ دو ہزار سترہ لکھا ہے جسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بی اے ڈیسٹینس موڈ انٹرینس ٹیسٹ مارچ دو ہزار سترہ لکھا ہے تو میں نے اسی سوال کے اس ہی سال کے سوالات دو تین سوالات کو میں نے ہیڈ رائٹنگ میں لکھا تھا اب پڑھتے ہیں اگلا سوال جو کہ سوال نمبر انیس ہے زیل میں مشتق لفظ کی نشاندہی کیجئے زیل میں مشتق لفظ تھوڑا ساپ لوگ اس سے معذرت چاہ لیتا ہوں کہ موبائل کے کیمرے کی کوائلیٹی کے عورے سے پکچر فوٹو صاف نہیں آتا ہے لیکن میں اسے کوشش کرتا ہوں بلند اور کلیر آواز میں پڑھنے کی تاکہ آپ کو سوالات بہتر طریقے سے سمجھ میں آسکے زیل میں مشتق لفظ کی نشاندہی کیجئے مشتق لفظ یعنی اردو میں الفاظ جو ہوتے ہیں تین قسم کے جامد مصدر اور مشتق لیسا کہ میں نے اس شکسن سے ایک سوالات پچھلے کوششن میں بھی بتایا تھا کہ جامد کسے کہتے ہیں مصدر کسے کہتے ہیں مشتق کسے کہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو جا کر اردو شکسن والی ویڈیو دیکھ لیں آپ کا کم سے بلکل کیلئر ہو جائے گا آپشن پڑھتے ہیں آپشن اے دستخط بی دعوت سی دیوانگی اور ڈی دارو گیر تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی دیوانگی یعنی مشتق لفظ ایسا کہتے ہیں جو کہ خود کسی اور لفظیں نکلا ہو اور اس سے بھی کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہو وہی مشتق لفظ کہلاتے ہیں نیکشٹ کسٹن ہے دیئے گئے لفظوں میں غلط املا کی نشاندہی کیجئے یعنی نیچے چار لفظ دی ہوئے ہیں تعدیل تعویز توقیر اور تفویز ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ املا میں غلط طریقے سے لکھا گیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی توقیر جو کہ غلط ہے اسے تاخیر ہونی چاہیے چلیے ہم اگر سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگر سوال ہے ذیل میں مرکب لفظ کی مثال نہیں ہے یعنی نیچے جو آپشنس دیئے ہیں چار ان میں سے کون مرکب لفظ مرکب کے معنی ہوتے ہیں جو کہ مفرد کا الٹا ہے مفرد منس اکیلہ اور مرکب منس جوڑا ہوا ایک سے زیادہ ہم آپشن پڑھتے ہیں آپشن اے دریائے لطافت بی کام کاج سی تشنگی دی چراغ قوہن یہ تو بہت ہی آسانی سوالات تھے جب میں نے مرکب لفظ کی تشریح کر دی تو آپ آسانی سمجھ سکیں گے کہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی تشنگی ہم اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے لفظ امام کی جمع ہے آپشن دیکھتے ہیں آپشن اے ایمہ بی امامی بی سی امامات اور ڈی اماموں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ایمہ لفظ امام کی جمع ایمہ ہوتے ہیں ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں دیئے گئے جملہ میں خالی جگہ کے لیے صحیح لفظ کی نشان دہی کیجئے دیئے گئے جملہ میں خالی جگہ کے لیے صحیح لفظ کی نشان دہی کیجئے یعنی فلن دا بلینگس والا یہ کچھ دن ہے ہم پڑھتے ہیں اس کیا ہے ڈاٹ 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 کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا آپشن اے محنت بی کوشش سی محبت اور ڈی صبر یہ سوال تھوڑا پریشان کرنے والا ہے آپشن اے اور بی ان دونوں میں کنفیوزن لگتا ہے کہ محنت ہو سکتا ہے محنت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا اور کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا لیکن میں اس سوال کا میں پریفر کروں گا کہ آپشن بی ہونی چاہیے کہ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا مگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں خسیانی بلی کھمبہ نوچے اس ضرب المسل کا کیا مطلب ہے ضرب المسل یعنی جسے کہاوت بھی کہتے ہیں وہی کہاوت ہے خسیانی بلی کھمبہ نوچے اس کا کیا مطلب ہوگا آپشن اے پریشان آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے آپشن بی غصہ کسی کا نکالنا کسی پر آپشن سی شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے آپشن ڈی ان میں کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے پریشان آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے مگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں درجہ زیل میں صحیح ضرب المسل ہے یعنی نیچے پھر سے ایک ضرب المسل کے سے متعلق ہی یہ سوال ہے اور جس میں چار آپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے صحیح کی نشاندہ ہی کرنا ہے صحیح کو چننا ہے شرع میں کیا شرم آپشن بی شریعت میں کیا شرم آپشن سی شرح میں کیا شرم اور آپشن ڈی شرع میں کیا خامی تو یہ سوال بھی تھوڑا سا پریشان کن ہے جیسا کہ آپشن سی اور ڈی یہ دونوں تو بالکل صحیح خالد ہے نہیں ہو سکتا لیکن آپشن اے اور بی میں شرع میں کیا شرم اور شریعت میں کیا شرم تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے شرع میں کیا شرم اور یہ ضرب المسل اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پوچھنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے بات بڑی ہو چھوٹی ہو کسی بھی پرکار کی ہو اگر ہمیں اس چیز کو جاننی چاہیے تو اس کے لئے ہم شرم نہ کرے پوچھ سکتے ہیں ہم اگلے سوال کے طرف پڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال ہے دار و درمن سے مراد آپشن اے غمخار بی علاج معالجہ سی خودداری اور ڈی بھول چوک تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی علاج معالجہ دار و درمن سے مراد علاج معالجہ ہوتا ہے ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب اسے ایک ریکویسٹ کر لوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر دے تاکہ آپ کو ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہے کے لئے ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں سوال پڑھتے ہیں لفظ گدہ کا متزاد کیا ہے آپشن اے قاضی بی فقیر سی وزیر اور ڈی شاہ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی شاہ متزاد کے معنی الٹا کے ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ زید استعمال کرتے ہیں اسی لفظ کا تو بھی وہ الٹا ہی ہوگا اور اگر متزاد ہو تب بھی وہاں پہ اس لفظ کا الٹا ہی معنی والا آپشن سیلیکٹ کریں گے تو اب ہم اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلے سوال غزل کا پہلا شیر کہلاتا ہے یہاں پہ آپ سبوں سے ایک چیز کی معذرت خواہ ہیں کہ صاف پکچر نہیں آ پایا ہے جس وجہ سے آپ کو سکرین پر سوال صحیح پڑھنے میں تھوڑے سی دشواری ہو رہی ہوگی لیکن میں اس سوال کو بہتر طریقے سے پڑھنے ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں غزل کا پہلا شیر کہہ راتا ہے آپشن اے متلہ بی مقتہ سی وزن اور ڈی قافیہ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے متلہ ہم اگلے سوال یعنی اردو عدب کی ایک سنف ہے مسنوی وہ کس زبان سے لی گئی ہے آپشن اے عربی بی انگریزی سی ہندی اور ڈی فارسی تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی فارسی اردو عدب میں مسنوی فارسی زبان سے آئی ہے ہم اگلے سوال کا طرف پڑھتے ہیں ہمارا اگلہ سوال ہے لفظے شبان سے کیا مراد ہے لفظے شبان سے مراد آپشن پڑھتے ہیں اے چروہہ بی روزانہ سی دب دب اور ڈی رات میں اڑنے والا پرندہ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے چروہہ یعنی یہ لفظ یعنی یہ سوال جو ہے آج کے شیشن کا سب سے آخری سوال تھا اور یہ جو کہ ورڈ میننگ سے پچھ لیا گیا ہے کہ لفظے شبان کے کیا معنی ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی فیڈیو سماپ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویشٹ کر لوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی دبا لیں ساتھ بھی اگر آپ کسی طرح کی کوئی اور جانکاری چاہتے ہیں یا آپ سوالات میں اس سیکشن میں کسی طرح کی صدہار یا ترمیم وغیرہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک نیچے کومنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس سے صدہار مل سکے چلیے دوستو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت بائی اللہ حافظ